اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہم صلی علی محمد خلق الانسان علمه البيان اللہ محمد اللہم صلی علی محمد اللہ 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 virgin ڑی بینیالتقیان بینهما برزق بینهما برزق لا يبغیان بینیالی ربکما تکذبان صدق الله العلي العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہم صلع لا محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لحاظہ وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وطحیت والاکرام علا من اختارہو من شجرت الانبیاء ومشکات الزیاء والمن حاج الوادی والکتاب الحادی مولادہو بمکہ وحجرتہو بطائبہ علا بہا ذکرہو بهجت کافیہ ومعزت شافیہ ارسلہو بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور ونور ساتے والزیاء اللہ میں مولانا ومولا سقلائن نبی الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قابع قوسین جد الحسن والحسین عبل قاسم المحمد اللہ حمد صلی اللہ وعليه الطیبین الطاہرین المعصومین المسلومین المنتخبین المنتجبین اللذین عزب اللہ وانہم الرسہ وطحرہم تتہیرا اما بعد فقط قال حق سبحانہو تبارک و تعالی فی محکم کتابہ القریم وہو عزق الصادقین مقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ انداللہ الاسلام اس سے پہلے کہ اس آئے وافی ہدایہ کا زہل میں آپ کے سامنے کچھ عرائز پیش کیے جائیں آپ از راست سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرہومہ اطرت فاطمہ بنت سید حبیب جعفر نقوی صاحب مرہومہ افت فاطمہ بنت سید حبیب جعفر نقوی صاحب کی روح پرفتوک وحسان فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دینی ایدن سراط المستقیم سراط اللذین آنمتا علیہم غیر مغضوب علیہم اللہ حبی صلی اللہ علیہ محمد وعلمہ عزیزانِ قرامی بزرگانِ ملت اور برادرانِ ایمانی ایک مرہومہ کے اسالِ ثواب کی محلس جس کے لئے میں نے سورہ مبارکِ آلِ عمران کی آیت نشان انیس کو سرنامہِ کلام کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ مبارکِ آلِ عمران قرآنِ مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس سورے میں پروردگارِ عالم نے اند دینہ اند اللہ علیہ السلام کے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے قرآنِ مجید نے یوں تو ہر مقام پر ہر جگہاں پر اور چیدہ چیدہ آیتوں میں اسلام کی حقانیت اسلام کے مرتبے اسلام کی تمام چیزوں کو بیان کیا ہے اسی سورہ مبارکِ آیت نمبر پچاسی میں پروردگار نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ اسلامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ الْآخْرَتِ مِنْ الْخَاسْرِينَ کہ جو بھی دینِ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کر کے آئے گا تو اس سے کوئی بھی چیز نہیں لی جائے گی وَمِنْ الْآخْرَتِ خَاسْرِينَ اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا پروردگارِ عالم نے یہ دین اور اسلام کیا ہے کہ اسلام پہلی سانس سے لے کر شریعت کے نفاظ سے لے کر آخری سانس تک خدا کی خوشنودی میں زندگی گزارنے کو اسلام کہتے ہیں اسلام کی حیثیت دین کی ہے اسلام کی حیثیت مذہب کی ہے لیکن مذہب چلنے سے آئے گا دین پر عمل کرنے سے آئے گا لہذا اگر اس کو بہت سمیٹ کے کہا جائے تو ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ اول سانس سے لے کر ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک جس پیرائے میں انسان زندگی گزارتا ہے اسے دین کہتے ہیں اور قرآن نے یہی کہا وَمَنْ يَبْتَقِ غِيْرِ اسلامِ دینن اور اگر کوئی بھی دینِ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا تو ہم اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے اِنَّدْ دِينَ اِنَّدَ اللَّهِ الْإِسْلَام اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو جب دین صرف اسلام ہے اس کے علاوہ کسی دین کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ دین میں کیا کیا رکن ہے سب سے یہ مہینہ ماہ وارک ہے رمضان جس کے لئے پروردگار علم نے اب یہ دین کے عراقی ارکان ہیں دین کا رکن ہے السلاة و محمد دین دین کا ستون ہے دین کا ستون کیا ہے کہ دین کا ستون نماز ہے یعنی نماز قائم کی جائے نماز پڑھی جائے قرآن نے کہا نماز پڑھو عقیم السلاة نماز کو قائم کرو نماز کو پڑھو نماز کو پڑھو اور خالی دین کو اختیار نہیں کرنا ہے عمل کو کرنا نہیں ہے بلکہ عمل کو کرنے کے بعد اس کو قبول بھی کروانا ہے یعنی ایسا عمل انجام دینا ہے کہ وہ بابِ استجابت سے جا کے ٹکرائے بابِ قبولیت سے جا کے ٹکرائے قرآن مجید میں دین کا اور ایک ستون ہے کہ دین کا ستون نماز ہے قرآن نے نماز کے لئے کہا کہا ہے انہ سلاة تنہا ان الفہشائے والمنکر کہ نماز خالی نماز روکتی ہے کس سے فہش سے اور منکر سے یعنی منکرات پروردگار سے اور فہش چیزوں سے روکتی ہے تو اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی فہش اور منکر سے نہیں رک رہا ہے انسان تو اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھی کہ جو مقصود پروردگار ہے جو مطلوب پروردگار ہے جس کے لئے کہا گیا ہے سلاة و میراج المومن یعنی میراج کی منزلوں تک نماز نہیں جاری ہے نماز کہیں رک رہی ہے تو پھر اخلاص عمل پیدا کرنا ضروری ہے یہ ماہ مبارک سیام جس میں سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمائی ہے پہلے نماز کے بعد دوسرے نمبر پر روزہ ہے یہ ماہ سیام یہ ماہ برکت ہے ماہ مقفرت ہے ماہ رحمت ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اس مہینے کو سید الشہور کہا ہے یعنی اس کی راتیں اور راتوں سے افضل ہیں اس کے دن اور راتوں سے افضل ہیں اس کی ساتیں اور ساتوں سے افضل ہیں یعنی یہ ہر معنی میں افضل ہے تو جب پروردگار کا بنایا ہوا مہینہ افضل ہے تو پروردگار کے بنائے ہوئے رہنما اور پروردگار کے بنائے ہوئے عادل امام کیسے بہتر نہیں ہو سکتے آج دنیا ہم سے پوچھتی کہ آپ ان کو بہتر کیسے مانتے بھئی پروردگار کا بنایا ہوا مہینہ اس کو کہتا ہے سید الشعور جو سید الشعور ہو وہ ہر مہینے سے افضل ہے تو جو سید الاوسیاء ہو جو سید الانبیاء ہو جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہو تو وہ عام لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے عام کیا بلکہ وہ خاص لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے دین کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اخلاص نیت سے دین کو سمجھیں دین کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اصلا دین چاہتا کیا ہے دین کی باریکی کیا ہے دین کی چیزیں کیا ہیں جب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے اور واقعات اسی لئے موجود ہے قرآن مجید اسی لئے موجود ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو دین دیا دین کے ساتھ شعور دیا شعور کے ساتھ سبیل کی سبیل کے ساتھ ہدایت دی ہدایت کے ساتھ ہدایت کو اختیار کرنے کے لئے اقل سلیم دیا اقل سلیم دینے کے بعد نفس دیا جس کے لئے قرآن مجید میں امواد کا سلسلہ جاری ہے کوویڈ نائنٹین کا قہر انسانوں پر جاری ہے خدا سب کو اس سے میں حفظ و امان میں رکھے لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا دو مقامات پر قرآن مجید نے کہا کلو نفسن زائقت الموت سمہ الہیت الرجہون اور پلٹ کر واپس جانا یعنی آئے وہیں سے ہیں اور جانا وہیں ہیں تو جب آنا بھی وہیں سے ہے اور اسی دین میں جب یہی بات تو ہے بیچ کا جو ٹائم ہے آنے اور جانے کا یعنی نہ کوئی انسان اپنی مرضی سے آ سکتا نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے تو شاعر نے یہ کہا نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے تھے نہ اپنی خوشی چلے تو جب نہ اپنی خوشی سے آ سکتے نہ اپنی خوشی سے جا سکتے تو پھر یہ زد کیوں ہے کہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے پرانے مجید نے کہا کہ کیا یہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں عباس پیدا کیا ہے نہیں عباس نہیں پیدا کیا تو پھر کاہے کے لئے پیدا کیا ہے مما خلقت الجنہ والانساء اللہ علیہ عبدون کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں جننات کو مگر عبادت کے لئے اور اہم ترین عبادت کیا ہے نماز دین کا ستون کیا ہے نماز اور بغیر دین کے آخرت میں جانے میں نقصان ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو معنی کیا ہے کہ نماز اول نماز فروہ دین میں پہلی نماز ہے تو جب فروہ دین میں پہلی نماز ہے تو اس کا مطلب نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اب نماز پڑھنے کا کیا معنی ہے نماز پڑھی جائے تو انہی ارکان کے ساتھ پڑھی جائے اب قرآن مجید میں ہم دیکھیں نماز اور وہ نماز پڑھی جائے جو قبول ہو یعنی نماز پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ قبولیت والی نماز پڑھنا کمال ہے اب آئیے دیکھیں نماز اور قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ تمہارے لئے لقد ہم نے تمہارے لئے بہترین نمون عمل کیا بنایا رسول کو بہترین نمون عمل بنایا یعنی نماز وہ ہو کہ جو رسول کی طرح کی نماز ہو اب نے نماز پڑھنا شروع کی نماز پڑھی نیت باندھی اب نماز میں اللہ اکبر بھی کہا نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کے معنی کیا ہیں لغت میں اٹھا کے دیکھئے لغت میں کہا گیا کہ جو تمام کامالوں کا مالک ہو اسے اللہ کہتے ہیں یعنی جو بے عیب ہو اس کو اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس پروردگار کے لئے جو عالمین کا رب ہے یعنی اس تمام صفتیں خدا کے پاس ہیں یعنی پروردگار نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ دیکھو جب تعریف کرنا تو بے عیب کی کرنا کسی عیبدال کی تعریف نہ کرنا لہذا تقبیرت الاحرام تے سلام تک اللہ کی صرف وصف بذرگی کہا اللہ اکبر کے کیا معنی ہے آج تک کوئی بتا نہ پائے گا اللہ اکبر کے معنی کیا ہے لیکن ہمارے معصوم نے بتایا کہ اس نماز میں ہی اللہ اکبر کے معنی پوشیدہ ہیں کہ جہاں تقبیر میں ہے اللہ اکبر کا پھر سورتیں کی پھر سبحانہ رب العظیم وہ بے حمد کا پھر کہا اللہ اکبر یعنی اللہ کی تعریف کی لیکن ابھی بھی ایک پروردگار کیا ہے ہمیں معلوم نہیں نماز پڑھی ہم نے قرآن مجید میں کیا کہا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نشانی قتیس میں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو اتباع محمد کرو یعنی نماز پڑھنی ہے تو محمد کے جیسی پڑھی جائے نماز پڑھنی ہے جو نماز ہے اور نماز کے لئے کیا ہے قبولیت کیسے ہوگی نماز میں نماز میں قبولیت کیسے ہوگی امام شعفی نے کہا کہ اہلِ بیعتِ محمد آپ کی عظمت میں یہی کیا کم ہے کہ آپ کی محبت کو فرض کیا گیا اور قرآن میں نازل کیا گیا یعنی قرآن میں ذکر کیا گیا آپ کی محبت کی فرضیت کی جہاں کہا گیا یعنی آپ کی محبت کو فرض کیا گیا ہے اور قرآن میں نازل کیا گیا آپ آج دنیا سمجھے کہ جب امام کی سمجھ میں آ گیا شعفی جیسے امام کی جب سمجھ میں آیا تو امام بنے آج مسلمان اس پر نالا ہے کہ نہیں صاحب اہلِ بیعت کی فضیلت اس کے بعد کہا کہ اگر آپ پر کوئی درود نہ پڑھے تو لا صلاة اللہو اس کی نماز نماز نہیں ہوتی یعنی دار و مدار نماز اسلام کا دین کا ستون نماز ہے اور نماز کس پر قائم ہے اگر نماز کو قبول کروانا ہے تو لا صلاة اللہو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی یعنی دار و مدار صلاة کا استجابت یعنی صلاة کے قربت کی نیت اگر ہے اور اس کو قبول کروانا ہے تو محمد و آلِ محمد پر صلوات بھیجنا پڑے گا صلوات محمد و آلِ محمد جب بھیجیں گے تو نماز قبولیت کے درجے میں آئے گی قبولیت کے درجے میں آئے گی اب آپ سمجھیں اب نماز پڑھنی ہے یعنی سب سے پہلا رکن کیا ہے ہم نے تکبیر کہی ہم نے اقامت کہی تکبیرت الاحرام کی قرت کی رکو کیا سجود کیا قعود کیا اور صلوات بھیجی آلِ محمد پر تو یہ امپورٹن ہے لیکن پڑھنی کیسے رسول نے جیسے پڑھی تو اب ہمیں کیسے پتا چلا ہے کہ رسول نے کیسے نماز پڑھی ہم تو رسول کے دور میں ہیں نہیں تاریخوں میں ہر فرقہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ویسے ہی نماز پڑھتے جیسے ہی رسول پڑھتے تھے ہمیں اختلاف بھی نہیں ہے لیکن ہم تو تاریخی حقائق میں دیکھیں گے تاریخی چیزوں میں دیکھیں گے کہ کس نے نماز کیسے پڑھی اور کیسے نماز پڑھی جانی چاہیے یہ دین کیونکہ یہ مہینہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے لہذا نماز کی کسرتیں ہیں عبادات کی کسرتیں ہیں آج 27 ماہ مبارک کی 27 تاریخ ہے آج شب 27 میں آج کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یعنی رمضان کی فضیلت اسلام کی فضیلت نماز کی فضیلت روزے کی فضیلت یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر اہلِ بیت پر سلوات نہ بھیجی جائے تو دین کا ستون باقی نہیں رہتا یعنی اب آپ اندازہ کرے کہ جب اہلِ بیت پر سلوات کے بغیر دین کا ستون باقی نہیں رہتا تو اگر اہلِ بیت کو نہ مانا جائے تو ایمان کا گھراندہ کہاں باقی رہے گا یعنی اہلِ بیت کو ماننا ضروری ہے اور انہی امام شافعی نے کہا آل و نبی ذریعتی اہلِ بیت محمد میں آپ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں کہہے کے لئے وسیلہ بنا رہے کیوں وسیلہ بنا رہے ارجو بہی موتا غدن تاکہ قیامت کے دن ججمن کے دن جسٹس کے دن بے یدل یمین سحیفتی تاکہ میرا صحیفہ اعمال میرے داہینے ہاتھ پہ رکھا جائے یعنی میں جنتی ہو جاؤں مجھے محشر کا خوف نہ ہو اب آپ نے اندازہ کیا کہ اہلِ بیت کی محبت کتنی امپورٹنٹ ہے اہلِ بیت کی محبت کتنی ضروری ہے دین کو اگر ضرورت ہے تو صرف وہ صرف اہلِ بیتِ محمد کی اگر کسی نے دین سے اہلِ بیتِ محمد کو ہٹا دیا مائنس اہلِ بیتِ محبت محبتِ اہلِ بیت کو مائنس کر دیا دین سے تو پھر دین باقی نہیں رہے گا دین کا موقع باقی نہیں رہے گا دین کی سمجھ باقی نہیں رہے گی کیوں کیونکہ اگر دین کو سمجھنا ہے دین کو اصلِ دین کو سمجھنا ہے اسلام کو سمجھنا ہے اور وہ اسلام جو اند دین ہے اند اللہ علیہ السلام کی حقانیت رکھتا ہے کیوں کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے یہ وہی دین ہے جو توہید پر مبنی دین ہے اسلام توہید پر مبنی دین ہے اور اگر توہید کو سمجھنا ہے تو اہل بیعت کے در پہ آنا پڑے گا قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیعت کے در پہ آنا پڑے گا دین کو سمجھنا ہے تو اہل بیعت کے در پہ آنا پڑے گا اسلام کو سمجھنا ہے تو اہل بیعت کے در پہ آنا پڑے گا ایمان کو سمجھنا ہے تو اہل بیعت کے در پہ آنا پڑے گا علی و مال قرآن و القرآن و مالی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی و مال حق و الحق و مالی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یعنی دین اگر حق ہے تو پھر وہ علی کے ساتھ والا دین ہوگا اس لئے میں نے نماز سے باشروع کی تھی کہ اول کیا ہے السلاة و ممدین نماز دین کا ستون ہے اب نماز کون سے پڑھنی ہے رسول والی نماز اپنی مردی کی نماز نہیں پڑھنی ہم کو ہم کو نماز پڑھنی ہے رسول والی کہ ہم سمجھیں کہ رسول نے نماز کیسے پڑھی ہمیں نہیں معلوم آج ہمارے سامنے جو فرقے موجود ہیں جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو ہم تو وہی نماز پڑھتے ہیں جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو کہنے کا حق نہیں ہمیں لیکن ہم تو تاریخی حقائق میں دیکھیں گے سن چھتیس میں ہوئی جنگ بسرہ بسرے کی مسجد میں علی نے پڑھائی نماز زہر اور اس وقت کوبار صحابہ اکابل صحابہ موجود تھے اور ایک صحابی وہ تھے جو نابینہ تھے گویا ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی آنکھوں سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو جب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہتا تو پھر کیا ہوا یہ بات کیوں کہی میں نے جب نماز تمام ہوئی تو وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا آج کس نے نماز پڑھائی کہا کیوں آج کیوں پوچھ رہو کہ کس نے نماز پڑھائی کہا واللہ ہے آج پچیس سال کے بعد ویسی نماز پڑھی کہ جیسی رسول پڑھاتے تھے یعنی پچیس سال ویسی نماز نہیں ہوئی کہ جو رسول پڑھاتے تھے مانا اور مفاہیم کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز بھی اگر پڑھنی ہے تو اسی اصول پر پڑھنی ہوگی کہ جو علی نے نماز پڑھائی ہم نہیں کہہ رہے ہیں تاریخ کہہ رہی ہے بزرگ صحابی جن کی آنکھیں نابینہ تھی جنہوں نے مولا کائنات کو نہیں دیکھا انہوں نے پوچھا نماز کس نے پڑھائی کہا واللہ ہے آج وہ نماز پڑھی کہ جو رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اب دنیا اپنے کو چک کرے دنیا دیکھے کہ اس کی نماز آیا وہ نماز ہے کہ جو رسول پڑھتے تھے کہ نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو محاسبہ کرے دیکھے تاکہ علی کے دامن سے متمسق ہو جائے تو پھر یہاں بھی نجات ہے وہاں بھی نجات ہے علی سے بھاگئے علی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ فضائل علی پہ چڑھ جاتے ہیں لوگ فضائل علی پہ سوالات کرنے لگتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے پڑھا دیتے ہیں اپنی طرف سے پڑھنے لگتے ہیں نہیں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھتے ہیں کیوں کیونکہ دین کی جو امود ہے دین کا جو ستون ہے دین کا جو بیس ہے اور امام نے فرمایا کہ دین کے پانچ ستون ہیں سلاة روزہ حج زکاة اور ولایت ولایت دین کا ستون ہے اگر ولایت امیر کو نہیں مانا یعنی اگر ولایت امیر کو ایکسپ نہیں کیا آپ نے تو پھر دین باقی نہیں رہے گا لوگوں ایک شخص آیا امام کے پاس امام سے کہنے لے کہا اچھا اس میں سب سے افضل کون ہے نماز کا نہیں پھر خودی کہنے لے کہا اچھا اچھا روزہ کا نہیں پھر کہنے لے کہا اچھا اچھا روزہ کا نہیں نہیں روزہ نہیں کہا اچھا اچھا پھر حج ہوگا کہا نہیں کہا پھر زکاة کا نہیں کہا پھر ولایت کہا سب سے افضل ترین شاہ اس میں اگر ہے تو ولایت امیر المومنین ہے کہا یہ کیا بات ہوئی مولا آپ نے نماز سے نماز تیرے دادا کے ولایت سے افضل کیسے ہو سکتی ہے روزہ تیرے دادا کی ولایت سے کیسے افضل ہو سکتا ہے کہا نماز مسافر پر قصر ہے روزہ بیمار پر معاف ہے حج اگر مستطین نہ ہو تو نہیں کرنا ہے زکاة اگر پیسہ ہی نہ ہو تو نہ دینا ہے لیکن میرے دادا علی کی ولایت امیر پر بھی واجب غریب پر بھی واجب بچے پر بھی واجب بولہ پر بھی واجب یعنی میرے دادا کی ولایت پیدا ہوتے ساتھ ہی واجب ہو جاتی ہے یعنی اگر دین کو سمجھنا ہے تو پہلے ولایت کو سمجھنا ہوگا ولایت امیر کو سمجھنا ہوگا علی کو ماننا ہوگا آج تقویہ کے لئے لوگ پیچھے سیدھے سیدھے رسول نے حدیث ارشاد فرماتی لوگ سمجھیں آئے لوگ ناراض ہو جاتے کہتے ہیں مولا کائنات کے فضائل اتنے بیان کرتے ہیں آپ اتنے بیان کرتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں کسی اور کے فضائل نہیں اور کے فضائل ہم کیا بیان کر سکتے ہیں رسول نے خود کہا ہے زیان و مجال سکم بذکر علی تو دین کے بانی نے حالانکہ اس پہ بھی اعتراض ہے لوگ کہتے ہیں دین کا بانی نہیں ہے رسول پیغمبر اسلام ہے موجد نہیں ہے رسول دین تو خدا کا بنایا ہوا ہے پہنچانے والے رسول اور آپ کا کام سے پہنچا دینا ہے پہنچا دیجئے آپ ہم کو ولایت کو سمجھنا ہے اسلام کو سمجھنا ہے دین کو سمجھنا ہے اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں اہلِ بیعت کے در پر آنا پڑے گا اہلِ بیعت کے در پر آ کر ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا دین کو اختیار کرنا پڑے گا یعنی جب نماز بغیر علی کے نہیں سمجھ میں آتی روزہ بغیر علی کے سمجھ میں نہیں آتا یہ مہینہ مولا کائنات سے مخصوص طور پر منصوب ہے مخصوص طور پر ایک مومنہ کی سالسواب کی مہلی سے کہ ہم کیسے بیان کریں مولا کائنات نے جب صرف قرآن کی یعنی قرآن کیا ہے اچھا قرآن پر بھی آجائیے قرآن کیا ہے دین اسلام کی بات کر رہا ہوں نا میں اسلام تو جب یہ اسلام ہے تو اسلام کی کانسٹیوشنل بک کا نام قرآن ہے بیسک چیز قرآن ہے قرآن پر ہر ایک کا اجتماع ہے قرآن ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کی اور ہم جو ہے اس کا کہا جاکم برحانم میر ربکم ہم نے نور بھیج دیا تمہاری طرف برحان بھیج دیا جیسے قرآن کہتے ہیں اور نور مبین بھیج دیا یعنی اگر ہمیں سمجھنا ہے اسلام کو تو قرآن کو تو سمجھیں گے نا قرآن کا بیسک ہے فلا یا تدبرون القرآن تم تدبر کیوں نہیں کرتے فلا ان کے لئے جو تدبر کرے قرآن میں مولا کائنات کی ذات امیر کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس نے کہا کہ سلونی سلونی قبلہ انتفقیدونی پوچھو مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو جو پوچھنا چاہتے ہو مولا نے یہ نہیں کہا کہ اس کا سوال نہ کرنا اس کا سوال نہیں جو پوچھنا چاہتے ہو اب لوگوں نے بہت سارے سوال کیے آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے دین کو سمجھنے کے لیے دین کی اساس کو سمجھنے کے لیے اگر دین کو اہلِ بیعت سے ہٹ کے سمجھا جائے گا تو پھر دقت آ جائے گی پرابلم کریئٹ ہو جائے گی اور پرابلم کریئٹڈ ہے کیوں کیونکہ دین کو مولا نے کہا کہ پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے ہیں پوچھو میں بتا سکتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہو اس کا شان نزول کیا ہے خبر امپورٹنٹ ہونا تو اس کا بیک گراؤنڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے بیک گراؤنڈر جب تک نہیں سمجھیں گے آپ کو خبر سمجھ میں نہیں آئے گی خبر تب ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جب اس کے بیک گراؤنڈر سے آپ واقف ہوں ورنہ ہر خبر آپ کے لئے ایک خبر کی طرح ایک piece of word sentence ہے وہ آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا امام جعفر صادق کے ایک شاگر تھے دنے امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے بیلولو دانہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں انہوں نے کہا میں جبکہ انہوں نے کہا تھا جب کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے کہا دو سال کہا کیوں کہا دو سال جو امام جعفر صادق سے تلمز حاصل کیا بس وہی میری عمر ہے باقی کچھ نہیں کیا ہوا کہا وہ بیٹھے تھے مسجدِ کوفہ میں اور درست دے رہے تھے جب درست دے رہے تھے تو وہاں پہ امام کے چاہنے میں انہوں نے کہا بھئی میں سب چیزیں مانتا ہوں امام کی ملہب امام جعفر صادق کی لیکن تین چیزوں سے اختلاف ہے مجھے یہ تین چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی کیا تین چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہا انسان اپنے افعال کا کہا انہوں نے کہا ہے خدا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے گا لیکن میں یہ نہیں مانتا کیونکہ جو چیز ہے اس کا دکھنا ضروری ہے کہا دوسری چیز کیا ہے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار اللہ کل شاہین قدیر ہے لہذا وہ ہر شاہ پر قادر ہے اور جب وہ ہر شاہ پر قادر ہے ہر شاہ پر قادر ہے تو جب وہ ہر شاہ پر قادر ہے تو اگر وہ چاہے تو انسان گناہ کرے وہ چاہے تو انسان گناہ نہ کرے یہ تو خدا کے ہاتھ میں اور تو اس سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم پھر کر جائے گا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ شیطان خلق تنیم مننار مجھے آگ سے پیدا کیا ہے پروردگار نے شیطان کو اور جب شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو اس کو آگ سے آگ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر امام کے چاہنے والے جناب بحلو لے دانہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور ابو عنیفہ کے سر پہ دے مارا اور وہاں سے بھاگ گئے اب یہ صاحب نیچے تشریف لے آئے اور اس کے بعد وہ بھاگے بھاگے لیکن برحال شاگردوں نے پکڑ کے لے آئے اور شاگردوں نے ان کو ماننا شروع گیا انہوں نے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو جس کو میں نے مارا ہے وہ آکے مجھ سے وہ کرے قضاوت کرے یا مجھ سے فیصلہ کن مرحلے میں بات ہو یعنی عدالت لگ جائے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے گئے خاضی کے پاس وہ بھی گئے خاضی کے پاس کہا تم نے مجھے کیوں مارا کہا میں نے تھونے تمہیں مارا ہے کہا میں نے نہیں مارا کہا کیا ہو رہا اچھا مارا تو کیا ہوا کہا تم نے خاضی نے پوچھا تم نے مارا ہے اس کو کہاں میں نے مارا ہے کہا پوچھی اس سے کیا ہوا مارنے سے کہا تم عجیب آدمی ہوں تم نے پتھر کیچ کے مارا سر میں میرے درد ہو رہا ہے سر میں میرے درد ہو رہا ہے کہا درد ہو رہا تو دکھاؤ کوئی دکھانے کی چیز ہوتی ہے تمہیں نے تو کہا تھا کہ جو چیز ہوتی ہے اس کا دکھنا ضروری ہے قیامت میں خدا دکھائی نہیں دے گا انسان کی نظریں اس کی رحمت کی طرف ہوں گی نہ کہ اس کی طرف یعنی اگر اہلِ بیعت نہ ہو تو قرآن کے لفظی معنی قرآن کے سامنے کے معنی سمجھ میں نہیں آسکتے کہا پھر کہا تم نے مجھے کیوں مارا کہا میں نے تھوڑنا مارا خدا نے مارا ہے تمہیں کہا کیسے کہا تم ہی تو بھی کہہ رہے تھے کہ ہر افعال کا ذمہ دار پروردگار ہے اگر پروردگار چاہتا تو مجھے روک لیتا مارنے سے لیکن اس نے مجھے نہیں روکا تو وہ اس بات پر دلیل ہے کہ پروردگار یہی چاہتا تھا کہ میں تم مارا تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے کہا اور تیسری چیز کہا تمہیں کیوں درد ہو رہی ہے کہا تم نے پتھر مارا کہا تم کہہ سے بنے ہو کہا میں نے کس چیز سے مارا کہا مٹی سے تو کہا جب مٹی سے تمہیں مارا اور تم بھی مٹی سے بنے ہو تم نے کہا تا ہم جنس چیزیں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہچاتی تو جب تم مٹی سے بنے ہوئے ہو ڈھیلہ بھی مٹی کا تھا تو تمہیں پھر درد کیوں ہو رہا ہے اس کا مانا یہ ہے کہ ہم جنس چیزیں بھی خدا اگر چاہے تو نقصان پہچا سکتی ہے تم نے کہا تا جہنم شیطان کو نہیں جلائے گا لیکن دیکھو تمہارے مٹی کے ڈھیلے مارنے سے تمہیں درد ہونے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر پروردگار چاہے تو شیطان آگ کا بنا ہوا ہے لیکن جہنم میں اسے جلا سکتا ہے یعنی یہ بیسک چیزیں جو دین کی بیسک ہیں توہید کی اساس ہے جس پر فلسفہ جبرو اختیار کو اتنی آسانی سے سمجھا دیا یہ شاگرد آل محمد ہے تو جب شاگرد آل محمد کا یہ عالم ہے تو آل محمد کا کیا عالم ہوگا اگر دین صرف و صرف آل محمد سے سمجھا جاتا اسلام صرف و صرف آل محمد سے لیا جاتا تو دین میں خرابی نہ پیدا ہوتی دین میں کوئی خرابی نہ ہوتی دین میں کوئی کمی نہ ہوتی دین میں کوئی کجی نہ ہوتی ہاں آج ایک مرہومہ کے اس آل صاحب کی مہلی سے خدا کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے یہ کوویڈ کا دور کہ جہاں صرف ایک ہی ایک ہی سہارہ ہے انسان کے پاس دنیا نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئیں کہ we are helpless we have nothing انسان اس اہد حاضر میں کہ جہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہو رہی ہے اسلام اس اہد حاضر میں اس پورا شعب دور میں اس پرفتن دور میں اس طبعہ کن دور میں کہ جہاں پر انسانیت اس مہانے پر آکے کھڑی ہو گئی کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے قیامت کے لئے بیان کیا گیا کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لیکن در حقیقت آج کی تاریخ میں نفسہ نفسی کا عالم ہے کہ جہاں لوگ اپنوں کو دفن کرنے کے لئے راضی نہیں ہے صرف و صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس پر رجا ہے جس پر مطلوبیت ہے جس کی پشت پناہی ہے جس کی تمام چیزیں دی ہوئی ہیں اگر انسان اس سے لو لگا لے تو دنیا مافیہ سے بالکل اسے کوئی ڈر نہیں رہتا دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے دنیا کا اسے کوئی ڈر نہیں رہ جاتا کیوں؟ کیونکہ جب پروردگار مولا امام حسین نے کیا جملہ اشارت فرمایا اللہ اکبر مولا نے فرمایا دویارفہ فرمایا پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا یعنی اگر پروردگار سے رابطہ ہو گیا انسان کا اور اسلام ہے ہی اسی لئے دین ہے ہی اسی لئے اور دین اتنا امپورٹنٹ ہے دین اتنا اہم ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ دین ہی ایسی چیز ہے کہ حسین نے نہ دین سے علی اکبر کو افضل سمجھا نہ ابباس کو افضل سمجھا ایک معلومہ کے سارے سواب کی ملی سے اور دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور ایسی خرابی پیدا ہوئی آپ دیکھیں کہ ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ رسول کا کفن بھی مائلہ نہ ہوا اور شہزادی گھر پہ آگ جربان کر دی گئی شہزادی گھر پہ آگ لگا دی گئی اور جب آگ لگا دی گئی تو پھر کیا ہوا شہزادی کا پہلو شکستہ ہو گیا ہاں ایک ماں کے ہی سارے سواب کی ملی سے نبے دن پچھتر دن کی دو روایتیں شہزادی اس دنیا سے تشریف لے گئی بس دو روایات آپ کے سامنے پیش کرنا اور ختم گفتگو ایک روز جناب امام حسن اور امام حسین تشریف لائے تو جناب اسمہ نے کہا کھانا لگ گیا ہے شہزادو تم کھانا کھالو تو شہزادوں نے کہا اسمہ تم نے کبھی دیکھا ہے اپنے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو کہا تو ماں کہاں ہیں اسمہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس حجرے کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جس حجرے میں شہزادی آرام فرما تھی دونوں شہزادیں دوڑتے ہوئے گئے دیکھا ماں اس دنیا میں نہیں ہے میں مرہوم کی بیٹا بیٹی سے کہوں گا کہ جب آپ کی ماں اس دنیا سے گئی ہے تو قبر پہ دفن کرنے والے لوگ موجود ہوں گے دفن کیا گیا ہوگا غسل دیا گیا ہوگا لیکن اللہ اوپر شہزادی اور آپ کو رونے بھی دیا گیا ہوگا لوگوں نے تسلی بھی دی ہوگی تشفی بھی دی ہوگی محیلس حسینی چینل پہ کروا رہی ہیں لیکن اللہ اکبر ایک جب اکمہ اس دنیا سے گئی جو سیدت النسائل عالمین تھی اللہ اکبر ایک مردہ دوڑتے ہوئے حسین و حسن آئے اور آنے کے بعد جناب امام سے کہا مولا اے کائنات سے کہا روایت کے جملے یہ مولا اے کائنات کے پاس آئے کہا امام چلی گئی اس دنیا سے تو روایت کہتے ہیں علی بے ہوش ہو گئے علی اس خبر کتاب نہ لائے کہ شہزادی اس دنیا میں نہ رہی ہاں آزادارہ نہیں اس ہے روایت لکھتی ہے کہ علی کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے دیوار مسجد کی دیوار کو پکڑتے ہوئے ایک مرتبہ ہے تو شرف میں تشریف لائے شہزادی کی وسیعت کہ ابوالحسن آپ مجھے رات میں گسل دیجئے گا رات میں کفن دیجئے گا رات میں دفن کیجئے گا روایت کہتی جنازہ رکھا رہا رات کا وقت آیا امام نے گسل دینا شروع کیا اصحاب موجود تھے ایک مرتبہ فاطح بدر و ہنائن علی چیخ مار کے رونے لگا ایک مرتبہ سلمان تڑپ گئے کہا مولا فاطح بدر و ہنائن خندق میں آپ کو دیکھا آپ اتنا کبھی نہ تڑپے آج کیا بات ہے کہ سلمان غضب ہو گیا شہزادی کی تین بسلیاں ٹوٹ گئی مجھے پتا نہ تھا ہاں آزاداران امام آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی کے بچوں سے کیا کہا گیا آج جب کسی کا باپ کسی کی ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو چاہنے والے آ جاتے محلے والے آ جاتے کہتے بیٹا رو لو گلے سے لگاتے لیکن حسن اور حسین کے لیے علی نے فرمایا کہ بیٹا حسن حسین دیکھو باوازے بلند نہ رونا باوازے بلند نہ رونا اس لیے کہ تم اگر رو گئے تو دشمنوں کو پتا چل جائے گا کہ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی ہے روایت کہتی ہے کہ شہزادی کو کفن دیا گیا شہزادی کو لاکر سہنے خانہ میں رکھا گیا اور تمام بچوں سے کہا آو بچوں رخصت ہو لو لیکن حسین قریب نہ آتے ہیں ایک مرتبہ پوچھا علی نے کہ آو حسین کا بابا میری ماں حفظل ہے یہ مریم کا بیٹا تمہاری ماں سیدت النسائل عالمین اللہ الاولین والآخرین ہے تمہاری ماں مریم سے کہیں افضل ہے تو کہا میں نے سنا ہے کہ جب مریم اس دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو اپنے قریب کیا تھا میری ماں تب تک میں رخصت نہ ہوں گا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی بس ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ برامد ہوئے آ میرے بیٹے حسین میرے گلے سے لگ جا بس ایک مرتبہ حسین کے گلے سے لگنا تھا روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے گلے سے لگنے کے بعد خیامت برپا ہو گئی جبریل امین آئے کا علی فوراں حسین کو ہٹا لی ہے ورنہ ملائکہ میں کورام برپا ہو جائے گا میں کہوں گا مولا حسین آپ کی ماں جب اس دنیا سے گئی تو غسل بھی دیا گیا کفن بھی دیا گیا تدفین بھی ہو گئی لیکن اللہ اکبر وہ ماں کیا کرے وہ بیٹی کیا کرے کہ جب روتی تھی باپ کو یاد کر کے تو تماشے مارے جاتے تھے جب بیٹی کو یاد کرتے تھی جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو کوئی تماشے مارتا تھا کوئی تازیہ نے مارتا تھا ہاں آپ کو غسلوں کفن دے دیا گیا شہزادی لیکن ہاں آپ کلال حسین کربلا کی زمین پر تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ظالموں نے اپنے کچھ تہائے نجز دفن کر دیے لیکن حسین کو دفن اَلَا عَلَانَتُ اللَّهِ الْقَامِ زَالَمِينَ وَسِعَلَمُوا الَّذِينَ زَالَمُوا اَيَّا مِنْ قَلِبِي اَنْ قَلِبُونَ الٰہِ وَعَقِ زَهْرَابِيهَا وَبَالِحَا وَبَنِيهَا وَصِرِ الْمُسْتَعُدِفِيَا پر وردگار ہمارے اس مختصر سے ذکر خیر کو قبول فرما پر وردگار تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا کہ مرہومہ کو اعلائلین میں جگہاں انعیت فرما پسمندگان کو صبر جمیل انعیت فرما پر وردگار ہمیں آمالِ سالحہ کرنے کی توفیق اطاف فرما پر وردگار ہمیں اس مہم مبارک کو زیادہ زیادہ درگ کرنے کی توفیق اطاف فرما پر وردگار ہمارے تمام گناہنانِ قبیرہ اور گناہنانِ سقیرہ کو معاف فرما پر وردگار آخری دعا یہ اہم ترین دعا یہ ہے کہ باروے سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انہیں کانتر سمیع العلیم آپ حضرات سے ایک مرتب پھر گزارش ہے کہ ایک مرتب سورہ حمد و تین مرتب سورہ توحید کے دعا فرما کہ اطرت فاطمہ بنت سید حبیب جعفر نقوی اور افت فاطمہ بنت سید حبیب جعفر نقوی کی روح پرفتو کو ارسال فرما بسم اللہ